اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں آل فریم آج کی جو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کی ٹرسٹ می اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقینی طور پر آپ بھی پروفیشنل لکنگ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکیں گے کیونکہ آج جس سافٹ ویئر پر ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے جا رہے ہیں وہ سافٹ ویئر میرے خیال میں بیسک اور جو ہے بگنرز کے لیے زبردست سے اس سافٹ ویر کا نام ہے فلمورا اس کی سب سے اشی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ سارے سسٹم پر جلتا ہے چاہے وہ وینڈوز ہو میک ہو وغیرہ وغیرہ ابھی میں اپنے پی سی پر اسٹیپ آپ کو جو ہے گائیڈ کروں گا کہ فلمورا پر جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کر دیں وقت کو ضائع کی بگر آئیے ہم اپنے ویڈیو کو اسٹارٹ کر دیں جی تو ناظرین ابھی ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ چکے ہیں سکرین پر آنے کے بعد جب فلمورا کو اوپن کریں گے تو فلمورا کا اس قسم کا ایک انٹر فیس کھلا ہوا آئے گا فلمورا کا جو انٹر فیس وہ بہت ہی سمپل ہے اگر آسین آپ کے آئے ہیں اسے جگہ کو ہم کہتے ہیں میڈیا لائبرری امت لاب کے جو بھی فائلدھن آنپلوڈ کریں گے انپورٹ کریں گے وہ سارے کے سارے یہاں پر انپورٹ ہے اور یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو ہم کہتے ہیں مطلب جو بھی چیز نہیں کریں یہاں پر کرنگی یا جو بھی فنگشن پر فارم کریں گے وہ ساراک روائے ہیںEvenเขالیو میں ابھی یہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ جس طرح سے یہ شو ہو رہا ہے باقی سارا کچھ بھی یہاں پر پریوی ونڈو میں شو ہوگا اس کے بعد یہ جگہ جو ہے جہاں پر ٹائم لکھا ہوا ہے زیرو ون ٹو تھری اس جگہ کو ہم کہتے ہیں ٹائم لائن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم ایڈیٹنگ کا سارا کام پرفارم کریں گے ٹھیک ہے اور یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے ایڈیٹنگ کا پروسس وہ یہاں پر ہوگا تو ابھی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فائل کو ایمپورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایمپورٹ میڈیا فائلز یہاں پر کلک کریں گے تو بھی فائل یہاں پر ایمپورٹ ہو جائے گی پر یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایمپورٹ میڈیا فائلز پر کلک کریں گے تو بھی فائل ایمپورٹ ہو جائے گی ادھر ایک اور طریقہ ہے وہ کیا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ریکارڈ ہم اگر چاہیں تو ڈیریکٹ ویب کیم سرکارٹ کر کے فائلز کو یہاں پر امپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں سے فائل کو ایک کسی بھی فائل کو امپورٹ کرتے ہیں یہاں سے ایمپورٹ میڈیا فائلز ڈیکسٹا پر پڑے ہوئے کسی بھی ایک فائل کو جو ہے یہاں پر ہم امپورٹ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ یہ والا ویڈیو میں اس کو یہاں پر امپورٹ کرنا ہوں جیسے ہی میں اس کو امپورٹ کروں گا تو یہ میڈیا لائبریری والی جگہ پر یہ چھو ہوگا اپلوڈ کیا ہوا اور یہ دیکھیں فارکزمپل میں اس کو پلیر کرنا چاہوں دیکھنا چاہوں پرویو ونڈو پر تو یہ اس طرح سے چھو ہوگا ابھی اس ویڈیو کو یہاں پر ٹائم لائن میں کیسے لانا ہے لیفٹ کلک کر کے اس کو ڈریک کر کے ہم یہاں پر اپلوڈ کریں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گا ابھی اس یہاں پر دو چیزیں شو ہو رہی ہیں ایک یہ جو اوپر والی چیزیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یہاں تصویریں شو ہو رہی ہیں یہ ہے ویڈیو اور یہ ہمارے آئی ڈیو کا گراف ہے ٹھیک ہے ابھی فارکزمپل ہم دوبارہ اس کو پلک کریں یہ ہمارا یہاں پر اپلوڈ ہو گیا اگر ہم چاہیں تو اس ویڈیو سے یہ جو آئی ڈیو نظر آ رہا ہے وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں ڈیٹیج آئی ڈیٹیج آئی ڈیو کے آپشن کے ذریعے ٹھیک ہے اگر ہم چاہیں یہ جگہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے انڈو ابھی جو ایکشن ہم نے پرفان کیا اس کو ہم انڈو کر سکتے ہیں فارکزمپل میں چاہوں اس کو پلک کروں تو یہ ویڈیو یہاں تھٹ جائے گا پھر اگر چاہوں واپس وہ ویڈیو یہاں پر آ جائے تو ریڈو کروں گا تو وہ وہاں ہی پر واپس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو آپشن ہے آپشن ہے ایڈیڈ کا یہاں پر کل کریں گے ہم یہاں پر فارکزمپل اگر ہم چاہیں تو اس اس ویڈیو کی کنٹراسٹ کو بڑھا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں یا پھر اس کی سیچوریشن کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کا آٹو انہاز پر لگا دیں اگر نہیں تو پھر جو ہے جس طرح سے لگا پڑا ہے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ویڈیو کے لیے سارے آپشن ابھی جب ہم آڈیو پر آئیں گے آڈیو میں اس کے والیم کو ہم بڑھا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں فیڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ اگر ہم چاہیں تو بیگراؤنڈ کا جو نوائس ہے ہم جب بھی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کے بیگراؤنڈ میں کافی سارے وائسز آتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان بیگراؤنڈ نوائس کو ختم کرنا چاہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اس کو رکھتے ہیں مائل پر تو یہ بیگراؤنڈ کو نوائس ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپشن ہے یہ آپشن جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے سپلٹ کا ہم چاہیں تو یہ جو جگہ ہے یہ کرسر والی اس کو جہاں پر مو کریں گے پھر جہاں پر اس کو کلک کریں گے تو یہ سپلٹ ہو جا گیا ویڈیو پارٹس میں یہ جو ویڈیو ہے وہ یہاں پر سپلٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم چاہیں تو یہاں سے ڈلیڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ختم ہو چکا ہے ابھی اگر اس ہی ایکشن کو میری ڈو کرنا چاہوں انڈو کرنا چاہوں تو اس طرح سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپشن ہے میں نے اس کو سلیٹ کیا اس کو یہاں سے ڈلیڈ کر سکتا ہوں اس کے بعد جو آپشن ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کراپ اینڈ زوم اس کو ویڈیو کو میں جاہاں ہوں کہیں سے بھی کٹ کروں کراپ کروں فرکزمپل اس کو یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا اس کو کراپ کو سلیکٹ کیا تو یہ یہ اگر اس کو جتنا چاہوں اس کو اپنے مرضی کے مطابق کراپ کر سکتا ہوں اس سیریا کو چاہوں اگر کراپ کرنا یہ نظر نہ آئے تو یہ اس طرح سے شوئے ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو آپشن ہے یہ فلیشنڈ ہول کا یہ زیادہ کام کا نہیں ہے یہ ہے پاور ٹول اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ابھی ہم یہاں پر آتے ہیں میوزک پر میڈیا کے بعد میوزک کیا ہے اس پر جیسے ہم کلک کریں گے تو فلم اور آگیا ایک اپنی لائبریری ہے اس میں بہت سارے میوزک موجود ہیں یہاں پر تعداد موجود کے مطابق یہ فیفٹی ون لکھے ہوئے ہم کسی بھی میوزک کو چاہیں تو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں فرزمپل میں چاہتا ہوں یہ دریفٹ دریفٹ والے کو ایڈ کر تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈ پر ایڈ پروجیکٹ یہاں پر کلک کرنے گا تو یہ یہاں پر ایڈ ہو جائے گا پر یہ میری ویڈیو سے زیادہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کٹ کر کر اتنا ہی کروں یہ جتنا میرا ویڈیو ہے فرزمپل میں اس کو یہاں سلیکٹ کیا اس کو سلیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو سپلٹ کر دیا تو یہ والا پورشن جو ہے وہ الہدہ ہو گیا اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہمیں چاہوں تو پلے کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میوزک اس کے بعد یہ ٹیکسٹ کریڈڈ والا آپشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ٹیکسٹ کو ہم ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں فارکزمپل یہ یہاں پر یہ کرسر موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کرسر والے جگہ پر ایک ٹیکسٹ کو ایڈ کروں فارکزمپل میں میں نے یہ ٹیکسٹ کے ڈیفرنٹ اسٹائلز ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ والا اسٹرائز نیکٹ کیا یہاں پر آگیا یہاں پر اس کو ڈبل کلک کروں گا دبل کلک کرنے کے بعد یہ فارکزمپل میں یہاں پر اپنے اپنے ہی چینل کا نام لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے رائٹنگ کے سٹائلز کو چینج کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں اس کے یہ جو سائز ہے اس کو بڑھا سکتا ہوں یا گھٹا سکتا ہوں اس کے علاوہ اس کو سینٹر میں کرنے کے لیے یا لائن کرنے کے لیے یا لیٹر کلر کی جو ہے وہ اس کی مو بھی چین کر سکتا ہوں فارکزمپل ابھی یہ لیٹر ہیں وائٹ کلر میں چاہوں تو اس کو ریڈ کر دوں یا کسی اور کلر یہ ہو گیا اپنی مذہب کے مطابق ابھی اگر ان کو چاہوں تو کہیں بھی رکھ سکتا ہوں اس کو میں نے یہاں سے پکڑا ڈریک کیا سوری اس کو یہاں پر سب سے نیچے والے جگہ پر رکھوں ٹھیک ہے یہ جو یہاں پر آگے ابھی فلک کروں گا تو یہ یہاں پر اس جگہ پر چاہوں تو اس کو بڑا جان گھٹا سکتا ہوں فائد میں چاہتا ہوں یہ اند تک یہاں پر رہے تو اس کو میں نے یہاں سے ڈریک کر لیا یہاں پر اس کے بعد جیسے آپ نے دیکھا ہوا موسٹلی جب بھی کوئی مووی ختم ہوتی ہے میں کوئی ڈراما ختم ہوتا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد کریڈٹ کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ ڈراما جو ہے فلانے ڈائریک کیا تھا اس کو پروڈیوز فلانے کیا یا اس کی جو کافٹ ہے یہ ہے بغیرہ بغیرہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس آئی کو جب اپنے ویڈیو کے اختتام پر لگاؤں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کریڈٹ نمبر تھری اس کو میں نے یہاں اس کو یہاں پر آگیا اس کو چاہتا ہوں کو تھوڑا ڈریک کروں کم 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 کوئی دس پارہ سیکنڈز کے لیے ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں سے ڈبل کلک کیا تو ڈریکٹر کا نام میں ہاں پر لکھ رہا ہوں فارجمپل ڈائریک ٹیڈ ڈائریک ٹیڈ بائے کامران اس کے بعد فارجمپل میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ڈیٹن بائے فاروق اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کنسیپٹ اینڈ آئیڈیا پراز اس کے بعد میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کمرا مین احمد یہ میں نے چار پانچ یہاں پر نام ایڈ کر لی ہیں ٹھیک ہے ان کو میں تھوڑا بڑا کرنا چاہوں تو بڑا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ان کے لیٹرز کا جو کلر ہے اس کو چینج کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ ریڈ ہوں ان کو میں نے سینٹر پر کر لیا ان کے سائز تھوڑی بڑی کر دیتے ہیں یہاں پھر یہ زیادہ بڑی ہو گئی تو ابھی اس کو کرتے ہیں میرے خیال میں کوئی ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم نے اوکے کر دیا ابھی دیکھتا ہوں یہ سے یہ ویڈیو پوری ہوگی کی اینڈ میں دیکھتے یہ ڈیریکٹڈ بھائی یہ سارا شو یہاں پہ چھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹیکسٹ والا آپشن آپشن نمبر تو جینا آزرین تو یہ ٹیکسٹ کریڈٹس کے بعد والا جو آپشن ہیں وہے ٹرانزیشنز کا ٹرانزیشنز کیا ہوتی ہے جب بھی ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں فائزمپل یوٹیوپلز جو ہے نا وہ جب بھی اپنی ویڈیوز بناتے ہیں تو کوئی ایک ہی بڑی ویڈیو نہیں بنا دے موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم ویڈیوز کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ریکارڈ کرتے ہیں فوراں ساری ویڈیوز کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک ساتھ مرض کرتے ہیں یاں پھر جب ہم کوئی ڈاکومنٹری بناتے ہیں یا کچھ بھی ایسا بناتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ہم اپنے ویڈیوز میں جو ہیں تصویریں ایڈ کرتے ہیں ان تصویروں کے بیچ میں یا پھر جو ڈیفرنٹ ویڈیوز ایک ساتھ مرض کیا جاتے ہیں ان کے بیچ میں جو افیکٹ ایڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹانزیشن ٹانزیشن اس میں ان چیزوں میں کام آتی ہیں ابھی ہم آپ کو یہ سارا چیزیں کر کے دکھائیں گے ابھی یہ جو ہے ہمارا کرتے ہیں یہاں سے ڈلیٹ ابھی کرسر کو ہم نے کیا یہاں سے کنٹرول اے تو یہ ساری تصویریں یہاں پر ہم ایڈ کر چکے ہیں اس کے بعد یہ جو ساری تصویریں ابھی لائبریری کے اندر موجود ہیں میڈیا لائبریری ان کو ہم نے لانا ہے یہاں پر ٹائم لائن میں میں نے سلیکٹ کیا ہے ایک کو یہ ساری تصویریں یہاں پر آگئی ہیں موجود ہیں ابھی ابھی دیکھیں جب ہم نے کوئی بھی ٹرانیشن ایڈ نہیں کی تو دب ہی تب یہ تصویریں کیسے ہم ہمارے جو ہے پریوی ونڈو میں شو ہوتی ہیں اور جب ہم ٹرانزیشن کو ایڈ کریں گے تو اس کے بعد کیسے شو ہوتی ہیں ابھی ابھی آپ دیکھ لیں یہ ٹرانزیشن نہیں لگا یہ ابھی یہ آپ دیکھیں ابھی کیسے چھوڑ رہی ہیں یہ دیکھیں ابھی کیا کرتے ہیں ہم ٹرانزیشن کو ایڈ کرتے ہیں میں نے اس کرسر کو ان دو تصویروں کے بیچ میں رکھ لیا ہے یاد رکھیں جہاں پر کرسر موجود ہوگا جو بھی چیز ہم ایڈ کریں گے وہ اس جگہ پر ایڈ ہوگی میں ٹرانزیشن میں گیا یہاں پر میں نے کوئی ایک جو ایف آگزمپل میں نے یہاں پر یہ سلیکٹ کی اس کو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا یہ ایڈ ہوگا اس کے بعد ان دو کے بیچ میں آتے ہیں اس کو میں نے یہاں پر سلیکٹ کیا یہاں پر ایڈ کر دیا یہاں پر ہوگئی تو اس کو یہاں پر کسی اور کو اٹھ کرتے ہیں اس والی کو یہ ہو گئی اٹھ اس کے بعد یہاں پر اٹھ کرتے ہیں کسی اور ترنیشن کو جیسے کہ یہ ہے اس کو یہاں پر اٹھ کر دیا ابھی کوئی اور یہاں پر اس کو اٹھ کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور جو ہے ترنیشن یہ والی اس کو ہم نے یہاں پر کر دیا ٹھیک ہے ابھی ہم نے ٹرازیشن لگا دی ہیں ابھی دیکھیں ویڈیو میں تصویریں جو ہیں کیسے شروع دیکھ لیں یہ جو ہیں ٹیوزیں ٹرازیشن ساتھ کی ویڈیو کی خوبصورت جی کو بڑھاتی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ابھی یہ والی دیکھیں یہ دیکھیں مطلب کہ بہت ساری ٹرازیشن سے مختلف قسموں کی یہ دیکھیں لیکن زبردہ طریقے سے یہ تفصیل یہاں پر آتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری ٹرازیشن ہیں جو یہاں پر ہم ایڈ کر سکتے ہیں ان ساری ساری کی ساری ٹرازیشن کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو کو یہاں سے پلے کرتا ہوں میں نے یہ جو میوزک ہے اس کو یہاں سے میں نے کر دیا جلیٹ اس کو بھی یہاں سے کر دیا جلیٹ ابھی یہ جو ویڈیو میں نے بیٹ میں سپرٹ کی تھی ٹھیک ہے ابھی یہ ویڈیو پلے ہوتے ہیں یہ یہ تھوڑی دیر کے لیے سے لگا محسوس ہوا کہ جیسے میں میں نے دو ویڈیو کو اپس میں مرد کیا ہے یہاں پر میں اس کو کوئی ایک ٹرازیشن کا ایک افیکٹ کرتا ہوں فائر ایڈ کرتے ہیں یہاں پر ابھی اس کے بعد دیکھے گا آپ ہمارا تھا ٹرازیشن والا پورشن انتظر سارے تحسینوں کا ہم یہاں سے کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم جو جس نیکسٹ جو ہے اپشن پر مو ہوں گے اس اپشن کا نام ہے فلٹر فلٹر سے تو سب ہی واقف ہوں گے ایشی طریقے سے فلٹر کیا ہوتے یہ دیکھیں یہاں پر ویڈیو کے بیچ میں ہم جو ہے کچھ او ڈیفرنٹ چیزیں اگر ایڈ کرنا چاہیں جو کر سکیں فائر اگزمپل جہاں سے یہ ویڈیو سٹارٹ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ والا فلٹر یہاں پر ایڈ کروں فلٹر کیا ہے اس کو اس کو تھوڑی اور دیڑھ کے لیے اس کے ڈیویشن بڑھا جائیں ابھی دیکھیں یہ ویڈیو کیسے لگتا ہے تب میں اس کو یہاں سے ڈریک یہاں کر دوں ابھی یہاں پر میں ایک آگ والا آئیو ہے یہ فلٹر لگاتا ہوں اب دیکھیں گے یہ کیسے ہیں ہم نیچے آتے ہیں ہم نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹی وی کے سگنل لشے طریقے سے کام نہیں کرتے تو یہ اس طرح سے چھوڑتا ہے میں اس اس ہی فلٹر کو یہاں پر ایڈ کرتا ہوں ابھی دیکھیں گا آپ کی کس طرح سے چھوڑا اس کو یہاں سے کر لیا ابھی دیکھیں اگر ہم اور دیکھیں یہ سٹار والا ہے یہ رین پر میں یہ رین والا یہاں پر ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑی اس کی ڈیوریشن کو ہم بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے بعد ہم آتے ہیں اور لیز پر اور لیز کیا ہوتی یہ بھی فلٹر کی طرح ہی ہوتی ہیں جو آپ کی ویڈیو کی خوبصورتی کو انکریز کرتے ہیں بڑھاتے ہیں یہ جو ویڈیو بھی چل رہا ہے اگر میں چاہوں کہ اس ویڈیو کو کسی فریم میں بند کروں فائر ازمپل نیچے آتے ہیں ایک فریم والا ہوگا یہاں پر چلو اس کو ہی لے دیں یہاں فری ہے ٹھیک ہے یہ شاید ڈاؤنلوڈ کرنا پڑا ہے کیونکہ کافی ساری چیزیں میں ایسی ہوتی ہیں جو ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں کچھ کو کرنا پڑتا ہے میں نے اس کو یہاں سے کلک کیا تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا چکے ہو گیا جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پر آ جائے گا یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں گا آپ یہ ویڈیو جیسے کی فلٹر کس طرح یہاں پھر فار ازمپل میں کوئی اور یہاں سے سلک کرتا ہوں جیسے یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ نے دکھا ہوگا ریکارڈنگ والا آپشن یہ دیکھیں اس کو میں یہاں پر اٹھ کرتا ہوں اس کے پھوڑا اور بھی کافی سارے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اپنی مرض کی حساب سے اپنی پسند کے حساب سے ان میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپشن ایلیمنٹ والا جس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے ٹیکسٹ کردٹس ہیں جو ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو آپشن ہے سکرین والا یہ چیز کام کی اس پلٹ سکرین سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سکرین کو شیئر کریں ڈیوائیڈ کریں آپ نے موسلی دیکھا ہوگا ٹیوی پروگرامز کے اندر سکرین پر ایک وقت میں دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اس طرح پر استعمال کیا جاتا ہے میرے خیال میں یہ جو ویڈیو ہے کافی لمبی ہو چکی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی بنائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور میرے خیال میں یہ ویڈیو سمپل سے سمپلسٹ بنائی کئی ہے میرے طرف سے تاکہ آپ سب کو اشترہ کیسے سمجھ میں آجائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اور جو ہے شیئر کرنا مد بھولیں اور لازمی طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھینکیو ویری مچ پاہ پینگ اٹنچن یک میرے چینل کو باہدา داش ،؟ موسیقی